سونا گاچی کی راتیں پارٹ ٹوئنٹی فائف میں سمجھتی ہوں دنیا میں رہ کر یہی سب سے بڑا سرماعہ ہے جو انسان اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے نجمی نے اپنے خیالات سے چونکتے ہوئے ہاں کہا تو شبانہ سمجھ گئے کہ نجمی کیوں غیر حضر ہے اس نے گاڑی کا گیر بدلتے ہوئے اسے بھاٹی دروازے کی طرف ڈالا اور کہا اب تم کیا سوچ رہی ہو میرا مطلب اگر تمہاری امی منگلی توڑنے پر راضی نہ ہوئی جو میرا خیال ہے کہ نہیں ہوں گی تو تم تو میں راوی میں چھلنگ لگا دوں گی تنگ آگئی ہوں میں سورت کے ستم سے اببو بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے آئے ہیں ان کو بھی میرے زندگی کے کوئی پرواہ نہیں ہے ہو سکتا کہ وہ سمجھتے ہو کہ تم وہاں خوش رہو گی تم نے بھی تو اپنے اببو سے کبھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی اب ان سے بات کر کے دیکھو وہ ضرور تمہاری طرف تاری کریں گے میں جانتی ہوں اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور پھر میں یہ بات اپنے باپ سے کر بھی نہیں سکتی اگر تم کہو تو میں بات کروں تمہارے اببو سے نجمی نے کوئی جواب نہیں دیا صرف ہلکے سے سر نفی میں ہلا دیا شوانہ نے یہ کہہ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ ابھی کافی وقت پڑا ہے وہ پریشان نہ ہو کچھ سوچ لیں کہ جب تک وہ اہمے نہیں کر لیتے اس کے شادی نہیں ہوگی نجمی نے کڑوا گھوٹ نکلتے میں تل فیجے میں کہا ان باتوں کا گھر پہ کسی کو خیال نہیں ہے انہیں میری تعلیم کی کیا فکر ہو سکتی ہے مجھے معلوم ہے دو تین ماہ بعد وہ میری پرویز سے شادی کر دیں گے امید و گلبرک جا کر وہ کورٹی بھی دیکھائی ہے جسے پرویز ان کے نام کرنے والا ہے یہ کیا کہہ رہی ہو تم کیا وہ کورٹی تمہارے نام نہیں ہوگی ہرگز نہیں اس کورٹی کی میری سوتیلی ماں کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے وہ لوہاری دربازے والے گندے مکان سٹھ کر کورٹی میں میرے پاس جائیں گی یہ کورٹی بھی اسی کے نام پہ ہوگی نجمی نے شبانہ کو یہ بھی بتایا کہ پرویز اس سے عمر میں کافی بڑا ہے اس نے امی کو پچاس ہزار روپے بھی دیا ہے اس کی منگنی پر شبانہ کو اس سن کر بہت دکھ ہوا حقیقت یہ تھی کہ نجمی ایک نوجوان اور بہت خوبصورت لڑکی تھی اس کی خوبصورتی کے چرچے کالج بھر میں تھے پرویز اسے کسی فنکشن میں دیکھ لیا تھا اور اپنی والدہ کو رشتے پر اس کے گھر بیش دیا تھا پرویز کروڑ پتی تھا اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی جب اسے معلوم ہوا کہ نجمی کی امی سوتیلی ہے اور روپے پیسے کی لالچی ہے تو اس نے چیک بک اس کے سامنے رکھ دی اور نجمی کی ماں اس رشتے پر آزی ہو گئی اس نے سپنے پک کو بھی نظر انداز کر دیا کہ پرویز نجمی سو مزر دیس سار بڑا ہے اور اس کا پہلے زید بچہ دی ہے جو لندن میں اس کی خوبی کے پاس پل رہا ہے گاڑی بیدت روڈ سے نکل کر یونیورسٹی کیمپس کے سڑک گئی تو شبانہ نے کہا دیکھو تم کو ایسی ویسی حرکت مت کر بیٹھنا تھوڑا وقت قسر جانے دو حالات معمول پر آ جائیں گے جب تک میں زندہ ہوں تب تک ایسا کچھ نہیں ہوگا شبانہ نے ایک بار پھر اسے اس قسم کی جذباتی روح میں بہکنے سے منع کیا اور اسے کہا کہ وہ خود اس کے ابو کے پاس جائے گی نجمی بار بار یہی کہہ دی رہی کہ اس کے ابو سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے موچی دروازے کے پھولوں والے چاچا کے دیئے گلابوں کے گجرے اور ہار ڈیش بورٹ پر پتیوں میں لپٹے پڑے تھے جن میں سے ان کی بھینی بھینی مہنک آ رہی تھی اس روز باقی کا سارا دن نجمی کالج میں چکچاپ رہی شبانہ نے اس کی طبیعت بہلانے کی بہت کوشش کی مگر ظاہر ہے نجمی ایک زبردرست جذباتی بہران سے گزر رہی تھی ان باتوں سے وہ کیسے بہل جاتی دوسرے روز صبح نجمی نے کالج کی لائبریری میں جا کر ندیم کو فون کر دیا اور کہا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے ضروری کام ہے ندیم نے اسے کہا میں ریلوی اسٹیشن پر تمہارا انتظار کرتا ہوں فوراں آ جا نجمی نے ٹیکسی پکڑی اور لاہور اسٹیشن کی جانب چل دی شبانہ سے اس نے یہ ہی کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ گھر جا رہی ہے اسٹیشن پر معمول کی طرح ٹریفک کا شور اور لوگوں کا تانتہ بندھا تھا مگر اس نے ندیم کو دیکھ لیا وہ پورچ میں ایک ستون کے پاس کھڑا تھا اور بیچینی سے سگرٹ پیتے ہوئے بار بار آنے جانے والی ٹیکسیوں وہ دیکھ رہا تھا نجمی کو دیکھتی اس نے اتمنان کا سانس لیا دونوں فرز کلاس ریفرشمنٹ روڈ میں جا کر بیٹھ گئے ندیم نے چائے کا آرڈر دیا اور نجمی سے پوچھا خریت تو ہے نا نجمی کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے ندیم کو معلوم تھا کہ نجمی کی منگنی کروڑ پتی تاجر پرویز سے ہو چکی ہے مگر وہ مجبور تھا ایک تو وہ امیر ماباب کا بیٹا نہیں تھا دوسرے وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں تھا نجمی سے وہ محبت ضرور کرتا تھا بگر اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا اس نے سگریٹ کی راہ کو ایشٹرمیں آہستہ سے چھاڑتے ہوئے پوچھا کیا تمہاری شادی ہو رہی ہے نجمی نے تڑپ کر ندیم کی طرف دیکھا اور تیز لہجے میں بولی اگر تم یہی چاہتے ہو کہ میری شادی کہیں اور ہو جائے تو ایک دن یہ بھی ہو جائے گا اور تم بیٹھے بیٹھے پاس سگریٹ ہی پیتے رہنا میں کیا کر سکتا ہوں میں نے اپنی والدہ کے ہاتھ تمہارے آپ بیغام بھیجا تھا جو شریفانہ طریقہ ہوتا ہے تمہاری امی نے صاف انکار کر دیا میں نے تم سے کہا کہ چلو کسی دوسری شہر جا کر شادی کر لیتے ہیں تو تم نے انکار کر دیا اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں خودکوشی میں کر نہیں سکتا نجمی کے دل و دماغ میں اپنی سوتیلی ماں اور معاشرے کی زیادتیوں کے خلاف ایک طوفان سے عمرت آئے تھا کیا وہ کوئی بھیڑ بک نہیں ہے کہ جس سے زیادہ قیمت لگاتی اس کے حوالے کر دیا کیا اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں اپنی کوئی شناف نہیں اپنا کوئی حق نہیں کیا اسے یہ حق بھی حاصل نہیں کہ اپنی مرزی سے زدہ کی بسر کر سکے ندیم اسے کہہ رہا تھا بات میں سب ٹھیک ہو جائے گا ایک بار ہماری شادی ہو گئے ہیں پھر کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ گا تمہارے ماں باپ بھی ہمیں قبول کر لیں گے ہم شادی کے بعد فوراں نوہر واپس آ جائیں گے میں تمہارے والدیک کے قطبوں میں گر پڑوں گا مجھے یقین ہے تب وہ مجھے ٹھوکر نہیں مار سکیں گے تم ایک بار حوصلہ تو کرو میرے ساتھ نکل چلو ہم کراچی جا کر فوراں شادی کر لیں گے وہاں میرا ایک بڑا عزیز دوست رہتا ہے وہ ہماری شادی کا سب بندوبست کر دے گا میں نے تو اس سے بات بھی کر لی تھی لیکن جب تم نہ مانی تو میں بھی خاموش ہو گیا نجمی کے ذہن میں ندیم کی باتیں چنگاریاں بن کر گر رہی تھی جو اس کے باغیانہ جذبات کو مزید بھڑکا رہی تھی سب سے زیادہ اسے اپنی سوتیلی ماں پر غصہ آ رہا تھا جو اسے دولت کے عوض ایک بڑھے کے ہاتھ فروغت کر رہی تھی اگر اس کی اپنی ماں ہوتی تو اس کا درد بھی کرتی میں ایسا نہیں ہونے دوں گی میں کوئی بکاؤ مال نہیں ہوں پڑھی لکھی لڑکی ہوں مجھے آگے بڑھ کر معاشر سے اپنا حق چھین لینا ہوگا نہیں تو ساری زندگی تباہی کے جہانم میں سلکتی رہوں گی ندیم کہہ رہا تھا تمہیں اپنی زندگی اپنے مستقبل کو بربادی سے بچانے کا پورا حق حاصل ہے نجمی تم پڑھی لکھی لڑکی ہو کوئی جاہل یا گوار نہیں ہو آج کل تو انپر لڑکییں بھی اپنے اوپر ظلم ہوتے گوارہ نہیں کر سکتی اگر تم ہاں کہتو تو اس وقت ساڑھے نو بجے ہیں ہم دوپہل کی ٹرین پکڑ کر یہاں سے نکل پڑیں گے کل شام کو کراچی پہنچتے ہی ہماری شادی ہو جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا نجمی کو یہ راستہ بڑا آسان لگا اسے محسوس ہوا کہ اس کے تمام مسائل اس کی زندگی کے سارے دھو اور اس کے مستقبل کے خدشات صرف چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد حل ہو سکتے ہیں وہ اپنی پسند کے رڑکے سے شادی کرنے کے لیے گھر سے جا رہی ہے وہ شادی کے دوسرے ہی دن واپس لاہور آ جائے گی اس کے اب کو ضرور اسے معاف کر دیں گے سوتیلی ماں کی نجمی کو کوئی پروا نہیں تھی وہ اپنے حابد کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے گی اسے کسی زیور کپڑے کی پروا نہیں تھی وہ تو صرف ندیم سے شادی کرنا چاہتی تھی ندیم کہہ رہا تھا تمہیں ابھی زیوہ فیصلہ کرنا ہے نجمی برنہ اس کے بعد تمہاری میری راہیں جدہ ہو جائیں گی پھر تم اسے توقع نہیں رکھنا کبھی بھی کہ میں تم سے ملنے تمہارے گھر آؤں گا کہہ تم اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہو نجمی کے وہ اسے بے اختیار نکل گیا ہاں میں تم سے اور صرف تم سے شادی کروں گی ندیم نے سگرٹ ایشٹر میں وہ جاتے ہوئے نجمی کی چمکیلی آنکھوں کی طرف دیکھا کیا تم آج دوپہر میرسط کراچی چل رہی ہو میں اپنے دوست کو بھی فون کر دوں گا وہ ہماری شادی کا سارا انتظام کروا کے رکھے گا ہاں میں کراچی چاہ کر تم سے بیعہ کر دوں گی میں تیار ہوں یہ جملہ جیسے نجمی کے اندر چھپی ہوئی کھولتی ہوئی لڑکی نے کہا تھا ندیم میں گھڑی پر وقت دیکھا اور ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کر دیا نجمی ایک بار پھر غور پر سوچ لو کہیں ایسا نہ بات میں تم پچھتانا چھو کر دی میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ندیم لیکن اب تم اپنے فیصل سے پیچھے ہمت ہٹ جانا مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے نا تو میری ناموز کی حفاظت بھی کرنا مجھ سے شادی کر کے مجھے واپس میرے ماں باپ کے پاس لے آنا کیسی باتیں کرتے ہیں نجمی میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہاری عزت میری عزت ہے تم میری بیوی بننے والی ہو میری ناموز پر تو میری جان بھی قربان ہے نجمی کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اردگرد حفاظتی دیوار کھینچ دی ہو جیسے کسی نے اسے اپنے مضبوط بازوں کے حسار میں لے لیا ہو لیکن یہ ساری جذباتی تخیل کاری تھی نجمی نے کس قدر بھیانک فیصلہ کیا تھا یہ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا چھوٹ میں جب تھوڑا سا سچ ملا دیا جائے تو وہ بہت ہترناک ہو جاتا ہے نجمی زہر پینے والی تھی لیکن اپنی خوش فہمیوں اور خوشکن قیاس آرائیوں سے اس نے اس زہر کو تھوڑا سا میٹھا کر لیا تھا یہ شیرنی وقتی تھی جبکہ زہر کی ہلاکت مستقل اور دائمی تھی نجمی کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ اس کے کندھوں پر سے بہت سا بوجھ اتر گیا ہے اب یہ بوجھ ندیم کے کندھوں پر منتقل ہو گیا تھا لیکن ندیم نے صدقہ دل اور پوری ذمہ داری سے یہ بوجھ اٹھا لیا تھا وہ نجمی سے شادی کر کے ہوتیل کا مینجر تھا اس کا نام زمان تھا زمان سے ندیم کی ملاقات ایک سال پہلے کراچی کو اسی ہوتیل میں ہوئی تھی جس کا مینجر تھا زمان دونوں بہت جلدے دوسرے سے بے تکلف ہو گئے تھے زمان کا مہینے میں لاہور کا ایک پھیرہ ضرور لگتا تھا اور وہ ندیم سے ملے بغیر واپس نہیں جاتا تھا زمان خوش پوش اور بہت خرچی رہا تھا اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی مگر وہ بڑے تھاٹ سے کراچی ملتا تھا اس کے پاس ایک ٹویوٹا گاڑی بھی تھی زمان نے ندیم کو یہی بتایا تھا کہ وہ ساتھ ساتھ درامت برامت کا کاروبار بھی کرتا ہے ندیم کو اس کے کاروبار اور تھاٹ بارٹ کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں دی اسے زمان کی خوش گفتاری اور خوش لباسی پسند دی اسی وجہ سے وہ اس کا ایک برس میں ہی گہرہ دوست بن گیا تھا جب نجمی کی منگنی ہو گئی تو ندیم بہت پریشان ہوا اچانک اسے زمان کا خیال آ گیا وہی ایک ایسا دوست تھا جو ندیم کی دل جوئی کر سکتا تھا یہاں پر پارٹ ٹوئنٹی فائف کا اختیام ہوتا ہے مزید ریکارڈک کے لیے پارٹ ٹوئنٹی سکھ زمان کا